اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ موبائل کے ذریعہ آپ کس طریقے سے آن لین ارننگ کر سکتے ہیں اور ڈیلی کے پچاس ڈالر تک ایزی لی آپ اسے ارننگ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے جس میں آپ کو صرف آدھا گھنٹہ اس کے اوپر کام کرنا ہے اور اس کے بعد آپ ایزی لی ارننگ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر ریجسٹر والے بٹن پر کلک کر لینا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر اپنے جی میل اکاؤنٹ سے ریجسٹر ہونا ہے تو یہاں پر میں اپنا سارا ڈیٹر کرتی ہوں آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے اور وہ یوزر نیم جو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ لکھیں گے اس کے بعد آپ یہاں پر اپنا میل ایڈ کریں گے جو آپ کا جی میل اکاؤنٹ ہوگا اور اس کے بعد آپ یہاں پر اپنا پاسورڈ اور ری ٹائپ پاسورڈ اور یہ دونوں یہاں پر آپ ایڈ کریں گے اور یہ ایڈ کرنے کے بعد آپ ریجسٹر کے بٹن پر کلک کر دیں گے تو یہاں پر میں یہاں پر اپنا سارا ڈیٹر یہاں پر انٹر کر دیتی ہوں اور یہاں پر انٹر کرنے کے بعد میں یہاں پر ریجسٹر پر کلک کروں گی تو یہاں پر میرے میل کے اوپر ایک کوڈ آئے گا تو یہاں پر یہ دیکھیں میرا میل کے اوپر یہ سینڈ ہو گیا ہے اب جو بھی جہاں پر جی میل آپ نے یہاں پر دیا ہوگا تو وہ آپ یہاں پر جا کر اوپن کر لینا ہے اور اوپن کرنے کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں اوپر ایک ایکٹیویشن کی آئی ہوگی تو یہاں پر آپ نے اس ایکٹیویشن کی کو کوپی کر لینا ہے یہاں سے اور یہ کوپی کرنے کے بعد کنفرمیشن ویب پیج کے اوپر جانا ہے تو یہاں پر میں نے اس کو کوپی کر لیا ہے اور نیچے کنفرمیشن ویب پیج اس کے اوپر آپ کلک کر لیں گے تو یہاں پر اس طریقے کا ڈسپلی آپ کے سامنے آئے گا تو یہاں پر آپ نے وہ ایکٹیویشن کی پیسٹ کر کے یہاں پر کنفرم کر لینا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں پھر آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر اس طریقے سے آپ کی ریجسٹریشن ہو چکی ہے اب آپ نے اس کو بند کر لینا ہے اور یہ بند کرنے کے بعد جو آپ نے وہ ایپ انسٹال کی تھی وہ اس ایپ کو اوپن کر لینا ہے اور وہاں پر جا کے آپ نے اپنا میل اور پاسفرڈ وہاں پر ایڈ کر لینا ہے تو یہاں پر میں اپنی اس ایپ کو اوپن کر لیتی ہوں اس ایپ کو اوپن کرنے کے بعد میں نے یہاں پر اپنا میل اور یہاں پر جو میں نے پاسفرڈ وہاں پر ریجسٹریشن کے وقت لگایا تھا وہ پاسفرڈ میں یہاں پر اس پر ایڈ کر لیتی ہوں اور یہ ایڈ کرنے کے بعد میں یہاں پر لاؤگن کے اوپر کلک کر دوں گی جو ہی میں نے لاؤگ ان کے اوپر کلک کیا ہے تو اس طرح کا ڈسپلی میرے سامنے آیا ہے یہ اب ایپ میرے سامنے اوپن ہو گئی ہے اب میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں آپ نے کام کیسے کرنا ہے تو آپ نے آ جانا ہے یوٹیوب کے اوپر اور کسی بھی ویڈیو کو لے لینا ہے جو بھی آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہو وہ آپ نے یہاں پر اٹھا لینا ہے تو اس ویڈیو کو آپ نے سمپل اوپن کر لینا ہے اور اس ویڈیو کا لنک کاپی کرنا ہے تو وہ لنک کیسے کاپی کریں گے یہاں پر شیئر کا بٹن آپ کو یہاں پر نیچے شور آ رہا ہوگا شیئر کی اوپشن پر جب جو ہی آپ کلک کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں کاپی لنک اوپر اوپشن آئے گا میں نے یہاں پر کاپی کر لیا ہے لنک کو اور یہاں پر اس ایپ کے اندر آ جانا ہے اور یہاں پر آنے کے بعد اس جو لنک تھا وہ اس کو میں نے پیسٹ کر دیا اور یہاں پر شرنک کر دینا ہے شرنک کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا لنک چھوٹا ہو جائے گا اس طریقے سے تو یہاں پر آپ نے اس لنک کو کاپی کر لینا ہے اور یہاں پر اس لنک کو جو ہی آپ یہاں سے کاپی کریں گے کاپی کرنے کے بعد آپ اپنے یوٹیوب پر اپنی فیس بک پیج کے اوپر چلے جائیں یا فیس بک ویسے پوسٹ جیسے کرتے ہیں وہاں پر یہ ورس اپ کے اوپر آپ یہاں پر اس کو پوسٹ کر دیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا جو بھی اس کو لنک کو کلک کرے گا تو یہاں پر اس کو ایک ایڈ شو ہوگا اور اس سے آپ کے اکاؤنٹ میں ارنک آئے گی تو جو جو بندہ لنک کرتا جائے گا تو یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر ارنک آپ کی یہاں پر انکریز ہوتی جائے گی تو جتنے بندے بھی وہاں پر لنک پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کی ارنک آنا سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ سیمپل کام ہے تو مزید میں آپ کو بتا دیتی ہوں ویڈراؤ کیسے کرنا ہے تو یہاں پر ویڈراؤ کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں آپ کی ٹوٹل ارنک یہاں پر شو ہوگی آپ نے کتنے جو آپ کو پونس ملا ہے وہ شو ہوگا آپ کی پیمنٹ کتنی ہوگی ہے ٹوٹل آپ کو پیڈ آؤٹ کتنا ہے تو یہ سارا چیزیں یہاں پر آپ کو شو ہوگی اور جب آپ کے دس ڈالر تک آپ کم از کم یہاں سے آرن کر لیں گے تو اس کے بعد آپ یہاں سے اپنے پیونیر اکاؤنٹ کے تھو یا پیپل کے تھو اگر انڈین والے ہیں تو پیپل کے تھو اگر پاکستان میں ہیں تو پیونیر کے تھو آپ یہاں سے اپنی ارنے کو ویڈراؤ کرا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ گھر بیٹھے آدھا گھنٹہ اس کے اوپر کام کر کے ایزیلی اس سے ارن کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کر دیں اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیں تینک یو سو مچ اللہ حافظ